نمسکر میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں آج ہم بات کر رہے ہیں ایوییشن انڈسٹری کی اور اسے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھیں کہ اچانک ویمان میں ویمان سوائیں تیز ہو رہی ہیں اڑان بڑھنا لوگوں نے تیز کر دیا ہے ایوییشن کا دندہ چمک رہا ہے دوبارہ سے لیکن خبر اچانک یہ آئی ہے کہ گو فرسٹ وادیا سمو سے جڑی ہوئے ائرلائنس نے اعلان کیا ہے کہ اگلے دو دن کوئی اڑان نہیں بڑھے گی تین اور چار تاریخ کو اس کی ساری اڑانیں کینسل کی جا رہی ہیں ساتھ میں اس نے ان سی ایلٹی کو عرضی دے دی ہے اس کے پرموٹرز نے کہ ہم وولنٹری انسولونسی میں جانا چاہتے ہیں یعنی کمپنی کا دیوالیا نکل رہا ہے سیدھا مطلب یہ ہوا اس کا کہ کمپنی کا کاروبار اب چلنے لائک نہیں رہ گیا ہے وہ دندہ نہیں چلا سکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سی ایلٹی ایک ریسیور اپوائنٹ کر دے یہاں اس کو انٹریم ریزولیوشن پروفیشنل کہا جاتا ہے کہ وہ آئی آر پی اپوائنٹ کرے جو پرانی زبان میں اس کو ریسیور کہا جاتا تھا کہ کمپنی پر ایک ایڈمیسٹریٹر یا ریسیور بیٹھ جاتا ہے جو پھر سارا کام چلانے لگتا ہے ابھی ییس بینک پر ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں ایک ایڈمیسٹریٹر بیٹھائے گئے آر بی آئی کی طرف سے اسی طرح یہاں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ریسیور بیٹھ جائے وہ کام کا سمال لے اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں پھر ان کے حیطوں کا خیال رکھے کمپنی کو ختم کرنا بند کرنا ہے تو بند کرنے کا انجام کرے اور کسی طرح چلائے جا سکتا ہے تو پھر چلانے کا انجام کرے پرموٹرز کا کہنا ہے کہ ہم پورا صحیح کریں گے اس کام میں ہم آئی آر پی کو انٹرم روزیوشن پروفیشنلز کو پوری مدد کریں گے لیکن ڈی جی سی اے نے نوٹیس دی ہے اور پوچھا بھائی یہ کیا تماشا ہے تو ہوا کیا ہے ہوا یہ آج کی بات نہیں ہے دوہزار بیس سے یہ قصہ چل رہا ہے کہ کمپنی کی مصیبت شروع ہو گئی تھی جب سے وہ شکایت کر رہے ہیں جو اے لائنز کے انجن سپلائی کرتی ہے وہ ان کو انجن جیسے جیسے ان کو چاہیے جیسے جیسے ضرورت ہے اور جیسا ان دونوں کے بیچ میں قرار تھا کونٹریک تھا اس کو پورا نہیں کر رہی ہے ضرورت کے حساب سے دے نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے ایک کے بعد ایک ان کے جہاد بیٹھتے جا رہے ہیں اور اب حالت یہ ہے کہ دسمبر کے انتق پچاس پرسنٹ کی فلیٹ ان کی پچیس جہاز گراؤنڈڈ ہیں یعنی جو ان کی ائر بس نیو اے تری ٹوینٹی کی فلیٹ ہے اس میں سے آدھے جہاز زمین پر ہیں یہ شروع ہی تھی دوہزار انیس میں انڈ میں سمجھے دسمبر دوہزار انیس میں سات پرسنٹ جہاز ان کے ڈاؤن تھے دوہزار بیس کے انڈ میں تیس پرسنٹ ہو گیا یہ نمبر اور اب دوہزار بیس کے اند تک پچاس پرسنٹ پہنچ چکا تھا کمپنی کا کہنا ہے کہ اگلے تین چار مہینوں میں اور جہاز خراب ہو سکتے ہیں ان کے انجن یہ آشنکہ ہے اور ایسی صورت میں کیسے اڑان بھری جائیں گے کیسے اپنے سارے روٹس کو سرویس کیا جائے گا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ایسے میں مجبورا ہمیں یہ اپلیکیشن لگانی پڑ رہی ہے اس کا مطلب ہوا کہ کمپنی اب کاروبار کے لائق نہیں رہ گئی ہے یہ بلکہ صاف دیکھ رہا ہے کیا کوئی اس کو قریدتا ہے یا کیا سرکار اگر آئی آئی آر پی بیٹھاتی ہے ریسیور بیٹھاتی ہے تو وہ کیا اس کا کاروبار چلانے کی حالت میں رہے گا یہ گمبر سوال ہیں لیکن فلحال لگتا نہیں ہے کہ یہ کاروبار اس طرح سے آگے بڑھایا جا سکے گا جب تک کہ سرکار کوئی بڑا بھاری ڈراسٹک فیصلہ نہ کر لیں لیکن اس کا اثر کیا صرف گو فرس کے سٹیک ہولڈرز یعنی اس کے مالکوں پر اس کے ایمپلئیز پر ہوگا آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ایوییشن کا کاروبار دوبارہ رفتار پکڑتا دیکھ رہا ہے گرمی آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ سفر کرنے لگے ہیں ایسے میں ایک ایئرلائنز کا بند ہو جانا جاہر ہے کہ وہ کرائیوں پر اثر ڈالے گا یعنی جو لوگ گو فرس سے سفر نہیں کر رہے ہیں جو لوگ گو فرس کے شیئر ہولڈر نہیں ہیں جو گو فرس کے ایمپلئیز نہیں ہیں ان پر بھی اس خبر کا اثر ہونا تیہ ہے کہ وہاں پریشر بڑھے گا باقی ایرلائنز پر ان کے کرائے بڑھیں گے یعنی کہ اب یاتریوں کو بڑھے ہوئے کرائیوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور سفر بھی تھوڑا مشکل ہوگا یعنی ٹکٹ بھی آسانی سے نہیں ملے گا اس کے لیے بھی ان کو تیار رہنا چاہیے اور اس ستیتی سے سرکار کیسے نپٹے گی اب اس پر سب کی نظر ہوگی اور جو گو فرس کی شکایت ہے کہ پریٹن ویٹنی ان کو جس طرح سے اسے انجن دینے تھے وہ نہیں دیے سنگاپور کے ٹریبونل میں یہ گئے وہاں سے انہوں نے اپنے حق میں ایک وارڈ لیا جس کے حساب سے پریٹن ویٹنی کو اپریل کے مہینے کے ان تک دس انجن ان کو سرویسیبل انجن دینے تھے اور اس کے بعد ہر مہینے دس انجن دینے تھے اگر یہ وہ کرتی پریٹن ویٹنی اس بات کا پالن کر لیتی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اگست ستمبر تک اس حالت میں ہوتے کہ ہم فل آپریشن دوبارہ بحال کر دیتے شروع کر دیتے لیکن نہیں کر پا رہے ہیں اڑان نہیں بھر پا رہے ہیں اس کی وجہ سے پیسہ نہیں آ رہا ہے پیسہ نہیں ہے اس کی وجہ سے اور کہیں سے انجام نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک طرح کے دشچکر میں فنسی ہوئی ہے جس سے نکلنا بہت آسان کام نہیں ہے کیا وہ نکل پائے گی امید کرنی چاہیے کہ نکل پائے گی لیکن آثار ایسے دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں اور اس کا اثر کہاں پڑے گا خاص طور پر ائر ٹریولرز کو اس بات کے لیے اب تیار رہنا چاہیے کہ انہیں سفر کے لیے کچھ اور پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے بیزرڈہ میں آج اتنا ہی ہے اوزاد دیجئے دنیواز نمسکر موسیقی